میں تو آلیان کو کہنے والی ہوں کہ بس اب اسلام آباد جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نہیں رہ سکتی اس طرح دو گھروں کے بیچ نہیں فیضہ پلیز آلیان سے ایسا مت کہنا اچھی بات نہیں ہے یہ اور آلیان کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے تمہیں ایسا سے کتنی بھی کیا ضرورت ہے اتنا ایکسپینسیو ہینڈ بیگ لینے کی لیکن اس نے کہا کہ بس سامی کو تو دلانا ہی پڑے گا اب سامی کا اس پہ اتنا موڈ آف ہے اب وہ کہہ رہی ہے میں کیا کروں میں نے تو کہہ دیا بھئی آئندہ سے مت لیا کرو ایسا ایکسپینسیو چیزیں اگر وہ نہیں افورٹ کر سکتا ہیلو میڈم ارے اتنی دیر سے میں بک بک کر رہی ہوں کہ تم میرے بات نہیں سن رہی تا لمبا قصہ سنا دیا میں نے ہاں سن رہی تھی وہ سارا کا بتا رہی تھی تم سارا نہیں فائزہ میری بچپن کی دوست فائزہ تو کیا ہو گیا ہے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے تو میں نا ہم ذرا سی بھی میری پروانی ہے میں نے اتنی دفعہ کہا کہ آج آفیس سے چھٹی لے لو ہم سات ٹائم سپین کریں گے لیکن نہیں کوئی نا کوئی بہانہ نہیں کر سکتی تھی تم میٹنگز تھی میری آفیس چھوڑ نہیں سکتی تھی میٹنگز تھی کمپنی تو چلے گی نہیں نا تمہارے بغیر اسے پہلے جب میرا سارا سامان اس گھر میں تھا میرا اتنا بڑا وارڈ رو تب تو تم ہر وقت میرے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی اور جاتے ہوئے کہہ دیتی تھی کہ یہ میں پہن لوں یہ میں لے جاؤں اور اب جب میرا سارا سامان مہا شفٹ ہو گیا ہے تو اب تمہیں میری کوئی پروائی نہیں ہے اسی کوئی بات نہیں ہے ویسا کیا فضول باتیں کہہ رہی ہو اسے میں بھی تنگ آ گئی ہوں سارا کا سارا سامان میرا اپنے گھر میں ہوتا ہے جب بھی میں یہاں آتی ہوں تو یاد آتا ہے اوفف چارجر رہ گیا یہ رہ گیا وہ رہ گیا میں تو آلیان کو کہنے والی ہوں کہ بس اب اسلام آباد جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نہیں رہ سکتی اس طرح دو گھروں کے بیچ نہیں نہیں فضا پلیز آلیان سے ایسا مت کہنا اچھی بات نہیں ہے یہ کیوں اب تمہیں میری بڑی قدر ہو رہی ہے اور آلیان کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے تمہیں فکر تو ہوگی نا فضا بزنس ہے ان کا اسلام آباد میں اچھا چل رہا ہے ان کے بزنس کی بزنس سے ہی تم اتنی عیش و آرام کے زندگی جی رہی ہو پہنو میری موفیس تھی فکر ہے مجھے تمہاری اکھین اپنے شوہر سے ایسا کچھ بھی تمہاری شادی ہو گیا پھر تمہیں پتا چلے اور تم نا اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں اتنا نہیں سوچا کرو ہر وقت ایسی گم رہتی ہو ہر وقت چلو چینج کرو پورے دن یہی گندے کپڑے پہنے میں آجو مجھے